پاکستان کا ایک اور دشمن اور ٹی ٹی پی کا اہم درشدگرد کمانڈر سربکف مومن جہنم واصل ہو گیا درشدگرد کمانڈر سربکف مومن کی موت انتہائی پورسرار حالات میں ہوئی ذرائع کے مطابق درشدگرد تنظیموں کے اندونے صلاح پاس شدہ توفیار کر چکے ہیں سربکف کی موت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑے ہونے کا قوی امکان ہے سوشل میڈیا پر سربکف کو زہر دینے کی اطلاع بھی زیرہ گردش ہیں سربکف محمد طویل عرصے سے درشدگرد کاروائیوں میں ملوث تھا پاکستان کا ایک اور دشمن مارا گیا جماعت الہرار اور ٹی ٹی پی کا اہم درشدگرد سربکف محمد پورسرار توڑ پر حالات ذرائع کی مطابق دہشدگرد تنظیموں کے اندونی اختلافات انتہائی شدت اختیار کر چکے ہیں قدیم دان ہے کہ سربکف کی موت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے دہشدگرد سربکف محمد کی موت انتہائی پورسرار حالات میں ہوئی کچھ روز میں دہشدگرد سوشل میڈیا پر ایکٹف تھے یہ قبل کلا رہے تھے کہ سربکف محمد کو زہر دیا گیا ہے سربکف محمد ایک قویل عرصے سے دہشدگرد کاروائیوں میں مجھول تھا سربکف محمد میڈیا نیٹ ورک کے نام سے سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف زہریلا پرپیگنڈا دی پھیلا رہا تھا سربکف جھوٹ اور دہشدگرد کی علامت سنجھ جاتا تھا الاغائیان پسند لوگ اس کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے بھتا فوری اور بد اقلاقی کی وجہ سے اپنے ہی ساتھی دہشدگردوں سے شرید اقتلافات کی خبریں بھی مل رہی تھی اقتلافات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سربکف کا تعلق جماعت الاحرار سے تھا جو کچھ عرصہ پہلے ٹی 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 میں زم ہو گئی تھی اقتلافات کی مطابق زم ہونے کے باوجود دونوں گروپس کو ایک دوسرے سے اقتلافات رہتے تھے جس کی دنیا بھی وجہ اغواہ اور بچوں کے استحقال کے لیے علاقے کی تقسیم تھا سربکف مومن شاہ ور پولیس لائنز حملے سمیت دہشدگردی کی متحدد کاروائیوں کا معصر مائن تھا اس طرح پولیس آفیسرز کو نواز کی حالت میں شہید کروانے والا اپنے انجام کو پہنچ گیا